بے شک سامنے گندباز تھے بلال خان اور ٹیم تھی اومان لیکن روہج شرما کرس گیل اور ویریندر سہواگ بھی نہیں رچ سکے ایسا کیرتیمان جی ہاں دوستوں ٹی بیس ورلڈ کپ میں اومان کے خلاف میچ میں انگلینڈ کے اوپنر فل سالٹ نے ایک ایسا کمال کیا ہے جس کی چرچہ وشو کرکٹ میں ہو رہی ہے دراصل اس میچ کو انگلینڈ نے آٹھ وکٹ سے جیت لیا میچ میں اومان نے پہلے بلے بازی کی تھی اور تیرہ دشملہ دو اور میں سینتالیس رن بنائی تھے جس کے بعد انگلینڈ نے تین دشملہ ایک اور میں دو وکٹ کھو کر لکشے کو حاصل کر لیا وہیں جب انگلینڈ کے بلے باز فل سالٹ نے پاری کی شروعات کی تو پاری کی پہلی دو گیندوں پر دو چکے جمع دیئے ایسا کر انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں اتحاس رچ دیا انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا پہلی بار ہوا ہے جب کسی بلے باز نے ٹیم کی پاری کی پہلی دو گیند پر چکہ لگانے کا کمال کیا ہو اس سے پہلے انٹرنیشنل کرکٹ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا پاری کی پہلی دو گیند پر چکہ لگانے کے بعد سالٹ اگلی گیند پر بلال خان کے دوارہ بولڈ ہو گئے سالٹ نے بارہ رن تین گیندوں پر بنائے لیکن اپنے نام ایک انوکھا ریکارڈ درج کر گئے اس کے علاوہ انگلینڈ نے یہ میچ انیس گیندوں میں ہی جیت لیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اتحاس میں یہ کیول دوسرا موقع ہے جب میچ کا پرنام ایک سو سے کم گیندوں پر آیا ہے انگلینڈ اور اومان کے بیچ میچ کا پرنام ننیانوے گیند میں آ گیا اس سے پہلے سال دو ہزار چودہ کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شری لنکا اور نیدر لینڈز کے بیچ میچ کا پرنام صرف تیرانوے گیندوں میں آ گیا تھا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے وشو کرکٹ میں کون سا بلے باز بھوشے میں پاری کی پہلی دو یا تین لگاتار گیندوں پر چکے لگائے گا اپنے فیورٹ کھلاڑی کا نام کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں